اسلام علیکم دوستو میرا نام کاشف اور آپ دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل کاشف اگری کلچر امید کرتا ہوں سب دوست خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آرز کروں گا کہ جب ہماری مکی بھاریا مکی ہو گاتی ہے تو اس کے لیے تیزابی کھار دے استعمال کون سی کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گئی تو پلیس سبسکرائب گار دیں اور بیلی کی نشان کو دوبار دیں تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے دیکھیں دوستو جب ہماری مکی ہو گاتی ہے اور اس کا اگاؤ اتنا اچھا نہیں ہوتا مطلب وہ اگاؤ ٹھیک نہیں کار رہی ہوتی بلکل ایسے جیسے رک جاتی ہے ایسے کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے ایسا کرنا ہے جب تیس دن کی مکی ہو جائے مطلب زمین بھی تھوڑی سخت ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے تھوڑی کارڑوالی زمین بھی ہوتی ہے ایسے ہمارے علاقوں میں پنجاب میں تو آپ نے ایسا کرنا ہے جب تیس دن کی مکی ہو جائے اس وقت آپ نے الٹرا سول سولہ بائی تیز اور اس کے ساتھ ہیڈلینڈ زیرڈین پچاس گرام پانچ سو گرام اور پچیس کلو یوریا ڈالنی ہے دیکھیں یہ تیزابی خات ہے الٹرا سول اس میں سولہ پرسنٹ یوریا ہے اور بائی پرسنٹ ڈی اے پی اور تیس پرسنٹ جو ہے وہ پٹاش ہے تو یہ آپ نے تین مرتبہ ڈالنی ہے دس دس کلو مطلب تیس دن کی جب ہو جائے پھر آپ نے ڈالنی ہے جب پنتالیس دن کی ہو جائے مطلب جب ایک فٹ کی ہماری مکی ہو جائے اس وقت آپ نے ڈالنی ہے پھر دس کلو الٹرا سول سولہ بائی تیس اور اس کے ساتھ ایک کلو بران اور اس کے ساتھ آپ نے ڈالنی ہے پچیس کلو یوریا پھر جب ساٹھ دن کی ہو جائے پھر دس کلو الٹرا سول سولہ بائی تیس اور پچیس کلو یوریا یہ اس کے ساتھ ڈالنی ہے جب ہماری مکی تقریباً ساٹھ دن کی ہو جائے تو اس وقت آپ نے سولہ بائی تیس دس کلو دس کلو یوریا ڈالنی ہے اور جب ہماری مکی نوے دن کی ہو جائے اس وقت آپ نے تقریباً تیرہ دو تیرہ تالیس سلٹرہ سول دس کلو یہ ڈالنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی چیز نہیں ڈالنی کیونکہ اس وقت ہماری مکی گوپ پہ کھڑی ہوتی ہے اس وقت کوئی چیز اور ڈالنے سے ہمارا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس میں یوریا بھی تیرہ پرسنٹ ہے اور دو پرسنٹ یہ بھی ہے اور تیرہ تالیس پرسنٹ اس میں پٹاش ہے کیونکہ اس وقت ہماری مکی کو پٹاش کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو کا ہمارا یہی خلاص تھا آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو انتہاب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ